این دور کی ایک بیٹی نے آٹو رکشہ چالک جو کی اس کے ساتھ چھڑ چھڑ کر رہا تھا اسے ایسا سبق سکھایا کہ وہاں ایک مثال بن گیا ہے عام طور پر آٹو رکشہ چالک راستے چلتی رڑکیوں کے ساتھ چھڑ چھڑ کرتے رہتے ہیں اور اس معاملے میں ایک ایسا ادھرن سامنایا ہے جو سبی کیلئے مثال بن جائے گا اس یوتی نے جو بیان دیا اس کے انصار وہ ایک ٹیوہ سے جوب کے لیے نکلی تھی اور رنگ روڑوں پر خجرانہ چورہے پر ریٹ سگنل ہونے پر کڑی ہو گئی تب ہی ایک رکشہ پیچھے سے آیا اور گرین سگنل ہونے پر بنگالی چورہے کی طرف جب وہ آگے بڑی تو رکشہ بھی پیچھے پیچھے آنے لگا چالک بار بار ہارن بجا رہا تھا پھر اس نے تیج آواج میں گانا لگا دیا بار بار ہارن بجنے پر میں نے پلٹ کر دیکھا اسے سائٹ دی لیکن وہ آگے نہیں نکلا اس سے میں جیسے ہی میں پلٹی تو آٹو رکشہ والا سیٹی بجانے لگا میں سمجھ گئی کہ وہ چھڑ چھڑ کر رہا ہے میں نے حمد کر کے منگالی چورہے پر اس کا رکشہ رکوا دیا اس کے آٹو میں ایک وقتی بھی بیٹھا تھا میں نے اسے پریشان کرنے کے قارن پوچھا تو وہ گالیاں دینے لگا اور دھمکا تو وہ آگے نکل گیا میں نے اس کے نمبر نوٹ کر خجرانہ نے تھانے میں شکایت کی اس کے بعد خجرانہ پولیس دوارہ اسے گرپتار کر لیا گیا اس کا نام ہے آروپی دھرمیندر کنوریا جب اسے تھانے لائے گیا تو اس نے وہاں پر یوتی کے پیر پکڑ لی اور رونے لگا اور کہنے لگا مطمہ رو مجھے بیماری ہے کل ملا کر ان دور کی اس یوتی نے اسے بہت اچھے سے سبق سکھا دیا کل ملا کرنے لگا اور چینے لگا کوئی چینے لئے لیونے